ہی ایفریمن کیسے آپ سب میرے نام ہے راجش اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹیک روک بندرہ میرے ساتھ اگر دوستو آپ بھی جی میل اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہیں ای میلز کو سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے تو آپ کو یہ چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے جو جی میل اکاؤنٹ کو کریٹ کیا ہے وہ کس ڈیٹ کو کریٹ کیا تھا کس ایئر کے اندر آپ نے کریٹ کیا ہوا تھا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں گی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ مان لیجا اگر آپ نے اپنا جو جی میل آئی دی ہے اس کا اگر آپ پاسورٹ بھول گئے اور فورگٹ کرنا چاہتے ہیں تو جی میل والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ سے وہ پوچھتے ہیں ڈیٹ کہ آپ نے اس اکاؤنٹ کو کب یہ کس ڈیئر کے اندر شروع کیا تھا یا پھر کس ڈیٹ کے اندر آپ نے شروع کیا تھا یا پھر کس جو منت ہے اس کے اندر آپ نے اس اکاؤنٹ کو کریئٹ کیا تھا تو وہ چیز اگر آپ کو پتا ہوگی تو آپ اپنا جو اکاؤنٹ کا پاسورٹ ہے وہ ایزیلی فورگٹ کر سکتے ہیں یہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ چیز پوچھتے ہیں تو اس چیز کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو کنٹینیو کر کے آگے دیکھئے گا تو چلیے دوستے اس ویڈیو کو شروع کردیں شروع کرنے سے پہلے ایک بار ویڈیو کو لائک کردیجئے جو بھی لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیجئے اور بیلوی نوٹیفکیشن کے لیے ضرور دبالیجئے گا تاکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز اور نوٹیفکیشن آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں تو چلیے دوستے ویڈیو کردیں سب سے پہلے آپ کو اپنے جی میل اکاؤنٹ کے اندر لوگن کرنا ہے لوگن کرنا کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ای میل آپ کے اندر آ چکی ہوں گی اتنے سالوں میں مان لی جگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے پانچ سال پرانا ہے دس سال پرانا ہے تو اس ٹائم پہ بہت ساری ای میل آپ کے اندر آ چکی ہوں گی جیسے آپ کو یہاں پہ بھی دکھائی دے رہی ہیں اب ان میں سے سب سے پہلے آپ کو میل کب آئی تھی وہ تو آپ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے جب جی میل آپ سائن اپ کرتے تو اس ٹائم پہ ایک ویلکم ای میل آتی ہے وہ آپ یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کریں گے سرچ کر کے آپ ٹائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی نکل آئے تو نورملی پوسیبل نہیں ہوتا نکلنا ہے وہ ای میل کی بہت ساری ای میل آ چکی ہوتی ہیں تو وہ اتنی جلدی نہیں ملے گی تو اس سیچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ سیٹنگ پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کو اول سیٹنگ کے اندر جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو فورورڈنگ ایڈ پوپ والے اپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو پوپ ڈاؤنلوڈ کا اپشن ملتا ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ یہاں پہ سٹیٹس پوپیز انیبلڈ کے اندر یہاں پہ لاسٹ میں ڈیٹ دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کی وہ ڈیٹ ہے جب آپ نے اس جی میل اکاؤنٹ کو کریٹ کیا تھا اور تب سے آپ کے پاس ای میل آنا شروع ہو چکی تھی جو ویلکم ای میل تھی آپ کی جو جی میل جب ہم سائن اپ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ جب ویلکم ای میل آتا ہے جی میل کی طرف سے تو وہ اس ڈیٹ سے شروع ہوا تھا تو یہی آپ کی جو ہے کریٹشن والی جو ڈیٹ ہے وہ مانی جائے گی یہ ڈیٹ اس لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے کئی بار آپ والی جو فورگٹ کرنا جاتے ہیں اپنے پاسورڈ کو یا پھر بھول جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے تو یہ ڈیٹ اگر آپ کو پتا ہوگی تو آپ کو فورگٹ پاسورڈ کرنے میں ایزی ہو جائے گا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو جی میل جو فورگٹ کرتے ہیں ہم اکاؤنٹ کو پاسورڈ کو فورگٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہاں پہ آپ سے یہ ڈیٹ پوچھی جاتی ہے اس کے اندر آپ سے منت بھی پوچھ لیا جاتا ہے کس ہی ایر کو آپ نے create کیا تھا وہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے اور کس ڈیٹ پہ جو ہے create کیا تھا اپنے جی میل اکاؤنٹ وہ بھی ہاں پہ پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ ڈیٹ اگر آپ کو پتا ہوگی تو آپ کے لیے آپ کا جو فورگٹ پاسورڈ کرنا ہے وہ ایزی ہو جائے گا تو بس دوستو اس ویڈیو گندہ سی بھی اتنا رکھتے ہیں تو کیسی لگی دوستو یہ انفرمیشن اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائے گا کوئی بھی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں یہ ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا پھر کسی بھی ادر ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ میرے کو کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر انسٹاگرام اور فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں پہ جائیے پیج کو فالو کریے لائک کریے میرے کو میسیج چھوٹ دیجئے گا میں ریپلائی ضرور دوں گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک بنے رہیے ٹک روک منترہ کے ساتھ جہنجہ بھارت